فلسطین کی جد و جہد آزادی کے لیے تاریخ ساز دن اسپین کے وزیراعظم کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا بازاپتہ اعلان آئرلینڈ اور نوروے بھی آج یہ اعلان کریں گے پاکستان کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دنیا تیزی سے فلسطینیوں کو حق دینے پر متفق ہو رہی ہے اقوام متحدہ کو اب ایک قدم آگے بڑھ کر فلسطین کو بطور ریاست جگہ دینی چاہیے 28 مای 1998 کا تاریخ ساز دن ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا دن پاکستان نے عالمی دباؤ مسترد کر کے پانچ ایٹمی دھماکے کیے دشمن کو موت اور جواب دیا عالم اسلام کی پہلی جہری قوت ہونے کا ثبوت دیا دھمکیاں دینے والے بھارتی حکمرانوں کی بولتی بند کر دی ملک بھر میں یوم تقبیر ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں ریلیاں اور دعایہ تقریبات یوم تقبیر دشمن کے ناپاک ازائن کو ناکام بنانے کے اہد کی تجدید کا دن ملک دفاع پر بیرونی دباؤ قبول کریں گے نہ ہی کوئی سمجھوتا ہوگا وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پیغام اقتصادی سلامتی کو بھی یقینی بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہمارا مشن ملک کو اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہے یوم تقبیر پر ملک بھر میں آجام تاتیل تمام سرکاری اور نجی تعلیمی دارے بند اسٹیٹ بینک اور عدالتوں میں بھی چھٹی پاکستان کی خودمختاری اور سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا اسکری قیادت کا پیغام چیمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح فاش کے سربراہان کی قوم کو مبارک بات پاکستان کی ایٹمی دھماکوں نے خطے میں طاقت کا توازن بہار کیا کارنامہ زبردست مشکلات کے باوجود انجام دیا پاک فوج کا خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والوں سے اظہار تشکر شدید گرمی میں گھنٹو بجلی غائے وزیر اعظم نے صورتحال پر جائزہ اجلاس بلالیا بجلی کی طلب اور رسط کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی جائے گی جلسہ دینے والی گرمی میں بترین لوٹ شارنگ کا ستم ملک بھر میں بجلی کا شاٹ پال پانچ ہزار آٹھ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا دہی علاقوں میں آٹھ شہری علاقوں میں چھے اور چوری کرنے والے علاقوں میں بارہ سے سولہ گھنٹے لوٹ شارنگ بیس بیس گھنٹے بجلی غائب ہونے پر چار سدہ والوں کا پارہ ہائی ہو گیا اسلامباد پشاور موٹروے کو بلوک کر دیا پیسکو حکام کے مطابق لوٹ شارنگ کی وجہ بجلی چوری اور بقیاجات کی عدم ادائی کی ہے سورج کا قہر گرمی کی شدید لہر رحیمیار خان لارکانہ میر پرخاس اور نواب شاہ میں پارہ آج بھی پچاس تک جائے گا شہریوں کا پسینہ چھڑوائے گا دادو، ہیدراباد، جگوباد اور سکھر میں درجہ حرارت انچاس بھاولپور اڑتالیس، ملتان سہتالیس، فیست آباد میں چھےالیس تک جانے کا امکان لاہور میں بھی گرمی کی شدت برقرار پارہ آج چوالیس تک جائے گا شدت میں آج سے کمی کا امکان پنجاب کے مختلف شہروں اور بالا علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کراچی والے ہو جائیں ہوشیار کل سے ہیٹ ویف کا خدشہ پارہ چالیس سے بیالیس ڈگری تک جائے گا گھنٹوں بجلی بندش پر شہری پھٹ پڑے ایک گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے تو تین گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بڑی مشکل زندگی گزارنے ہیں ہمارے پاس نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ روٹی بھی نہیں ہے بھائی گورمنٹ سے ہی کہتے ہیں ہمارے کو جیننے تو دو کم سے ہوں جلگے ہم لوگ بچے آگ لگا ہوا دھانی نکلے ہوا لائٹ سولہ گھنٹے جانا سولہ رفعہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا اوائی سی کی رفعہ میں شہریوں کے قتل عام کی شدید مضمت سلامتی کانسل سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھل لم کھل خلا فرصی ہے اسرائیل کو جواب دے ٹھرایا جائے سیکرٹری جنرل کا مطالبہ کینیڈا کی وزیر خارجہ کی اسرائیل پر کڑی تنقید کہا جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں رفعہ سے آنے والی تصویر دل دہلا دینے والی ہیں شہریوں کا قتل کسی صورت قبول نہیں دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی نیو یورک میں بارش کے باوجود احتجاج سپین اور برطانیہ بھی ناروں سے گونج اٹھا فرانس، تیونس، بیروت اور دیگر ممالک میں بھی احتجاج عالمی برادری سے جنگ بند کروانے کا مطالبہ کچھ لوگ کہتے تھے ہم آلو پیاس کے لیے حکومت میں نہیں آئے مگر جب جب نون لی کی حکومت آتی ہے مہنگائی میں کمی آتی ہے وزیر علیہ پنجاب کی عرقین پنجاب اسمبلی سے گفتگو مریم نواز نے کہا اشیاء خورنوش کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی کاشتکاروں کے لیے کسان کار جلد لا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر کا انتخاب آج ہوگا گیارہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے رانہ سناولہ کہتے ہیں نون لیگ کا مطلب نواز شریف ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی بانی پی ٹی آئی کو شیخ مجیب الرحمان جیسے انجام سے بچائے ہم سیاسی لوگ ہیں کوئی جماعت مذاکرہ سے انکار نہیں کر سکتی وزیر داخلہ محسین نقوی کا سی دی اے ہیڈکورٹرز اسلامباد کا دورہ کیپٹل ایمرجنسی ساویسز اور سیف سٹی ایٹھارٹی کے قیام کا اعلان ویسٹ مانیجمنٹ کمپنی بھی بنے گی محسین نقوی کہتے ہیں دار الحکومت کو مثالی شہر بنائیں گے اقدامات کا مقصد شہریوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے امریکہ میں توفانی بگولو نے تباہی مچا دھی مختلف ریاستوں میں ہلاکتوں کی تعداد تئیس تک پہنچ گئی درجنوں گھر اور گاڑیاں تباہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم سیریز بچانے اور حساب چکانے کا مشن پاکسانی ٹیم تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں آج انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی بابر الیون جیت کے لیے پر امید انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر نجی مصروفیات کے سبب آج نہیں کھیلیں گے میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ میزبان ٹیم کو ایک صفر کی برطری حاصل سٹار فوٹبالر رونالجو کا اعزاز سعودی پرو لیگ کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ 35 گول کرنے والے ایک ہلاڑی بن گئے رونالجو نے الاتحاد کے خلاف دو گول کر کے سنگی میل عبور کر لیا ان لسن نے الاتحاد کو چار دو سے ہرا دیا امریکہ میں لکڑی سے بنا چھوٹا ٹائٹانک بھی ڈوب گیا فلوریڈا میں چھوٹی کشتیوں کے مقابلے شرکہ نے منفرد ڈیزائن کی کشتیوں میں ریس لگائی کشتی کو الٹنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے امریکہ میں توفانی بگولوں نے تباہی مچا دی مختلف ریاستوں میں ہلاکتوں کی تعداد تئیس تک بہنچ گئی درجنوں گھر اور گاڑیاں تباہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم سیریز بچانے اور حساب چکانے کمیشن پاکستانی ٹیم تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں آج انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی بابر ایلیون جیت کے لیے پر امید انگلینڈ کے کپتان جاؤز بٹلر نیجی مصروفیات کے سبب آج نہیں کھیلیں گے میچ بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ میز بان ٹیم کو ایک صفر کی برطری حاصل سٹار فٹبالر رونالجو کا ازاز سعودی پرو لیگ کے ایک سیزن میں سب سے زیادہ پینتیس گول کرنے والے ایک ہلاڑی بن گئے رونالجو نے الاتحاد کے خلاف دو گول کر کے سنگی میل عبور کر لیا انلسن نے الاتحاد کو چار دو سے ہرا دیا امریکہ میں لکڑی سے بنا چھوٹا ٹائٹانک بھی ڈوب گیا فلوریڈا میں چھوٹی کشتیوں کے مقابلے شرکہ نے منفرد ڈیزائن کی کشتیوں میں ریس لگائی کشتی کو الٹنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پیرس، فیشن، ویگ، پوری آبو تاب سے جاری فرانسیسی ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش موادلز کی کیچ واک نے سب کو گربیدہ بنا لیا موسیقی